بچھو آج ہم ایکسسائز 1.1 میں سے ایک اہم سوال جو ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے یہ کوئیسٹن جو ہے وہ بورڈ کی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے پیپرز میں آ چکا ہے اس سے پہلے آپ کو مساوی کا کالب کے بارے میں یعنی مساوی ایکل میٹرکس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہوتا ہے ایکل میٹرکس جو ہے اس میں دو شرائط ہیں کہ وہ دونوں شرائط اگر پوری ہو جائیں تو وہ دونوں میٹرکس جو ہے آپ اس میں کل ہوتے ہیں یہ میٹرکس اس وقت ہی کل ہوتے ہیں کہ جب ان کا مرتبہ یعنی آرڈر جو ہے وہ سیم ہو یعنی ہمارے سامنے جو دو میٹرکس لکھے ہوئے ہیں ان کا آرڈر جو ہے وہ سیم ہے یہ ٹو بی ٹو کے ہیں یعنی ان میں دو روز ہیں اور دو ہی کولم ہیں اور اس کے بعد ان کے متناظر آرکان آپ اس میں برادر ہیں یعنی پہلا رکن پہلے کے برابر پہلی رو میں دوسرا رکن پہلی رو کا وہ دوسرے رکن کے برابر اسی طرح سیکنڈ رو میں پہلا رکن پہلا رکن کے برابر دوسرا دوسرے کے برابر تو یہ اس کی شرائط ہیں اب ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہم چار کوئیزن جو ہے وہ بنائیں گے کیونکہ ان کے درمیان مساویی کا سائن مینشن ہے تو اس کا مطلب یہ ایک کلومیٹرکس ہے یعنی پہلا رکن پہلے کے برابر ہوگا دوسرا دوسرے کے برابر ہوگا تیسرا یعنی سیکنڈ رو میں فرس جو ایلیمنٹ ہے وہ فرسٹ رو اور سیکنڈ رو کی فرسٹ ایلیمنٹ کے ایک کھل ہوگا a پلاس c is equal to zero ایکویزن نمبر 1 بن جائے گی a پلاس 2b is equal to minus 7 ایکویزن نمبر 2 بن جائے گی c minus 1 is equal to 3 ایکویزن نمبر 3 بن جائے گی اسی طرح 4d minus 6 is equal to 2d ایکویزن نمبر 4 بن جائے گی سب سے پہلے ہم c کی value جو فائنڈ کر لیتے ہیں from ایکویزن 3 کیونکہ فرسٹ ایکویزن میں c کی value پوٹ کرنے سے a کی value ہمارے پاس آ جائے گا تو minus 1 دوسری سائٹ پہ shift جب ہم کریں گے تو وہ پلاس میں change ہو جائیں گے c is equal to 4 ہو جائے گا اسی کو ہم نمبر 1 کے اندر c کی value کو پوٹ کرتے ہیں a plus 4 is equal to 0 ہے تو 4 جو ہے دوسری سائٹ پہ جب shift کریں گے تو وہ minus میں change ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس دو value c کی بھی آگئی a کی بھی آگئی اب next کام ہے d کی value find کرنے کے لیے ایکویزن نمبر 4 جو ہے اس کو use کرتے ہیں 4d minus 6 is equal to 2d تو ہم ہمارے پاس جو variables ہیں ان کو ہم left side پہ لے جائیں گے اور جو constant ہے ان کو right side پہ لے جائیں گے تو 4d minus 2d is equal to 6 ہے تو 4 coefficient ہے ادھر 2 coefficient ہے 4 میں سے 2 نکال دیں گے تو 2d ہمارے پاس بن چاہے گے تو 2 جو ہے coefficient جو ہمیشہ variable کے ساتھ multiply ہوتا ہے 2 دوسری سائٹ پہ جب shift کریں گے تو وہ divide ہوگا constant کو وہ divide کر دے گا 2 3006 تو 3 ہمارے پاس d cancer آجے گا اب last value ہمارے پاس find کرنے والی رہ گی ہے وہ ہے b کی تو ہم نے coefficient number 2 جو ہے اس میں ہم نے b کی value جو ہے وہ put کر دیں گے تو ہمارے پاس coefficient number 2 جو ہے کس طرح سے ہمارے سامنے آ جائے گی minus 4 plus 2b is equal to minus 7 تو minus 4 جو ہے ادھر shift کریں گے تو وہ plus میں change ہو جائیں گے تو ہمارے پاس minus 3 آ جائے گے اب 2 جو ہے وہ multiply ہو رہے ہیں coefficient جو ہے ہمیشہ variable کے ساتھ multiply ہوتا ہے 2 ادھر shift کریں گے تو وہ آگے divide ہو جائیں گے تو یہ بچوں سب سے اہم question تھا exercise 1.1 کا